جہین پیارے ساتھیوں اٹھکرس اکیڈمی کھلچپور کے انلائن پریکٹروم میں آپ سبی کا سوادہ تھے پیارے ساتھیوں ایٹیسی جیڈی دوہزار بائیس تیس کا اگزام دس جنوری سے ہمارا شروع ہو رہا ہے اور پیارے ساتھیوں بلکل سمیں ہمارے پاس نہیں بچائے ٹاپ کونٹی اتی مہتبون پریشنوں کا جو سیریز چل رہا تھا ہمارا اس کا آج تیسوہ پارٹ ہم لوگ پڑھیں گے یقین مانیے کا ساتھیوں یہ کیوشن ایگزام کے لیے ویری موسٹ آئی ایم پی ہیں اور ایگزام میں کہیں نہ کہیں چھپنے والے کیوشن ہیں دوستو تو اس پوری کلاس کو انتے تک پرتیدین دیکھا کریں ٹاپ لیول کے یہ کیوشن ہے ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں آج کا موٹیویشن آج کا موٹیویشن سمجھئے گا اگر جیوان میں سپلتا پرابت کرنی ہے تو محنت پر وشواس کریں قسمت کی آجمائی تو دوستو جوہے میں ہوتی ہیں پرتیدین اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں ٹاپ لیول کے کیوشن اس ویڈیو میں آتے ہیں شام کے ٹائم ہماری پرتیدین آٹھ سے نو بجے لائیو کلاس ہوتی ہے ریزننگ کی آپ اس کے ساتھ بھی جھوڑ سکتے ہیں اور ساڑھے نو سے دوستو ساڑھے دس تک میت کا پریکٹس ہوتا ہے جس میں نئے نئے طریقے کے کیوشن ہم لوگ سولو کرتے ہیں آپ ان کلاسوں کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار سبھی لائک کر دیں اور چینل پر جاندی پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل پائیں آج کا پہلا کیوشن آپ کے سامنے یہ رہا اور پہلا کیوشن میں لکھائیں نیم نے میں سے کونسا لوک نتی جمہو ایم کشمیر سے سمبندی تھے اتی مہتب انہیں اسٹار لگائیے گا دوستو جمہو کشمیر سے سمبندیت لوک نتی بتانا ہے صحیح ضباب ہو جائے گا روف روف نتی جو ہیں دوستو یہ جمہو کشمیر کا ایک فہمس نتی ہے روف اگر پوچھے تو ایکزام میں بتائیے گا آگے ہی بات کریں اتی مہتب انہیں جانکاری کی جمہو کشمیر کے انی پرمک لوک نتی بھی چھاپ کے رکھی حیقت چاکری بھاروہ گیت یہ تینوں لوک نتی چھاپ کے رکھیے گا یہ جمہو کشمیر کے ایکزام میں آ سکتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ نیم لکیت میں سے کونسی قسم کوئلے کی قسم نہیں ہے چار قسمیں آپ کو دی گئی ہیں ان میں سے کونسے آپشن میں کوئلے کی قسم نہیں ہے صحیح ضباب ہو جائے گا ڈولومائٹ اے والا صحیح ضباب ہے دوستو ڈولومائٹ کوئلے کی قسم نہیں ہے آگے سمجھے گا تھی مہتبون جانکاری ڈولومائٹ کیلسیم میگنیشیم کاربونیٹ سے بنا ایک نرجل کاربونیٹ خنیجے دوتو ڈولومائٹ ایک خنیجے دوتو پیٹ لگنائٹ بیٹومینس یہ کوئلے کی قسمیں ہیں اتی مہتبون جانکاری تھی آگے بڑھ جاؤں نیکسٹ مانس پشو بیہار کس راج میں ہیں اسٹار لگائیے گا چھاٹیو اسٹار آگے بڑھ ہی بات کریں اس کا صحیح ضباب ہو جائے گا اسم مانس پشو بیہار دوستو اسم میں ہیں یاد رکھئے گا آگے بڑھئے گا نیکس جانکاری کی ہو اس ویہار سے ہو کر مانس ندی بھی بہتی ہے دوستو اسم کے اندر یا ایک راستی پارک ہیں ایوگم یونیس کو ویشو بیراسہ سوچی اس طلب میں یہ شاملے اکی مہتبون ہیں سوامی اینڈ پرینڈز کا لیکھا کون ہے سوامی اینڈ پرینڈز ایک بکہ نائم ہے دوستو اس کا لیکھا آپ کو یاد رکھنا آر کے نارائن یعنی اس کا سیدہ آپ سی ہو جائے گا سوامی اینڈ پرینڈز کا لیکھا کون آر کے نارائن ان کی بکے بہت فیمز بکے یاد رکھئے گا سوامی اینڈ پرینڈز آگے بھی بات کریں نیکس ساتھ نمبر نہروں کا دیش کسے کہتے ہیں اس پر لگائیے گا دوستو نہروں کا دیش اگر پوچھے تو پاکستان کو بتائیے گا اللہ پاکستان دوستو نہروں کا دیش کہلاتا ہے یہاں پر اس کا بھی سیدہ آپ جائے گا سندو اور اس کی سائک ندیوں سے بنے نہروں کے وشترک جال کے کارن دوستو پاکستان کو نہروں کے دیش کے روپ میں جانا جاتا تھا کیونکہ سندو ندی جو ہیں پاکستان میں پیارے دوستو آگے بات کریں نیکسٹ بھارت کا راشتی گان پہلی بار کب گایا گیا بھارت کا جو راشتی گانے دوستو کیا ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے جب رو بتائیں اسے پہلی بار کب گایا گیا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا انیس سو گیارہ میں انیس سو گیارہ میں بھارتی راشتی گان کو پہلے گایا گیا تو یاد رکھے گا انیس سو گیارہ کو بھارتی راشتی کانگریز کا کلکتہ ادیویشن ہوا تھا وہاں اسے گایا گیا تھا تو یہ ادیویشن بھی یاد رکھنا ہے جنگن منہیں دوستو بھارت کا راشتی گان اور چوہی جنوری انیس سو پچاس کو بھارتی راشتی گان کے روپ میں سویدان سبادوارہ اسے اپنا لیا گیا تھا گایا انیس سو گیارہ میں تھا اور اپنایا گیا تھا دوستو انیس سو پچاس میں تو اس کا انیس سو گیارہ اور انیس سو پچاس دونوں ڈیٹ اتھی مہتپون ہو جائیں گے نیسٹ ویشن نو نمبر ویشو بیاپار سنگٹن کا مکھہ لے بتانا ہے ویشو بیاپار سنگٹن کا ہیڈکوارٹر جنے با ہے اور جنے با پڑھتا ہے دوستو سویڈزر لینڈ میں آگے ہی بات کریں ویشو بیاپار سنگٹن کی ستھاپنا ایک جنوری 1995 میں ہوئی تھی اتھی مہتپون question ہے ویشو بیاپار سنگٹن آگے بر جاتے ہیں نیکسٹ بھارت کا پرتم پرمانو بجلیگر اسطاپیت کیا گیا تھا مطلب کہاں پر تو بھارت کا پہلا پرمانو بجلیگر تاراپور میں اسطاپیت کیا گیا تھا اے صحیح جواب ہو جائے گا بھارت کا پہلا پرمانو بجلیگر تاراپور میں اسطاپیت کیا گیا تھا یاد رکھے گا اب نیکسٹ جانتاری کی اور آ جائے گا تاراپور پڑھتا ہے دوستو مہاراشت میں یہ جانتاری چھاپکے رکھنا ہے اس کا نرمان سیوت راج امریکہ کی مدد سے کیا گیا تھا ایگزم میں یہ چھپتا ہے کہ تارا پور جو ہے تارا پور بجلی گر تارا پور بجلی گر کا نرمان کس بیش کی مدد سے کیا گیا تو یاد رکھے گا سیوت راج امریکہ سیوت راج امریکہ کی مدد سے اس کا نرمان کیا گیا تھا عطی مہتپو نے جانکاری ہے 우리가 номер 11 اندر دنوش میں کتنے رنگ ہوتے ہیں چار اوپشن آپ کے سامنے دیئے گئے صحیح ضواب ہو جائے گا سات اندر دنوش میں سات رنگ دوہتے ہیں اتی مہتنپن کیوشنیں یاد رکھے گا آگے ادھی بات کریں نیکسٹ کیوشن کی انیس سو اپٹائیس کے باردولی آندولنگ کا نیترت ہو کس نے کیا تھا انیس سو اپٹائیس کے باردولی آندولنگ کا نیترت ہو کس نے کیا تھا صحیح ضواب ہو جائے گا سردار اولد بھائی پٹیل سب ہی ان کا نام تو سنے ہوں گے سی صحیح ضواب ہو جائے گا آگے اتی مہتنپن جانکاری سمجھے گا باردولی ستیاگرے مکھ کے روپ سے انیس سو اپٹائیس میں سردار بھائی پٹیل کے نیترت انہیں گجرات کے باردولی میں ایک کرسی آندولن تھا کبھی اگزام میں پوچھ لے باردولی ستیاگرے کا سمبند کس سے کرسی سے ہو جائے گا دوستو گجرات میں یہ ہوا تھا باردولی ستیاگرے میں اپنے مہان سنگٹ ناتمک کوشل کے لیے وَلَّبْ بھائی پٹیل کو سردار کی اپادی دے دی تھی تو یاد رکھئے گا سردار وَلَّبْ بھائی پٹیل کو سردار کی اپادی کہاں ملی واردولی ستیاگرے کے سمجھے ملی ماتمہ گانڈی نے ان کو سردار کی اپادی دی خطی محتوکن جانکاری چاپ کے رکھئے گا کس بھارتی ایتلیٹ کو اڑن پری کے نام سے پکارا جاتا ہے ہر ایک کیوشن دوستو ٹوپ لوگل کا ملے گا آج اگلی بات کریں پیٹی اوشا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پیٹی اوشا کو دوستو اڑن پری کے نام سے جانا جاتا ہے آگے ایک نام اور آپ کو یاد رکھنا ہیما داس ان کو ڈھینگ ایکس پیس کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جانکاری بھی آپ کو چھاپتے رکھنا ہے نیکسٹ اسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں اپنا پہلا کار کھانا کہاں کھولا تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا پہلا کار کھانا اس نے کھولا تھا صورت میں اے صحیح جواب ہو جائے گا یہاں پر ہمیں بات کریں اگزام میں پوچھ لیا جائے کہ اسٹ انڈیا کمپنی کا آغمن بھارت میں کم ہوا تھا سولہ سو اسوی میں ہوا تھا یاد رکھئے گا سولہ سو اسوی میں اسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور اس نے پہلا کار کھانا صورت میں لگایا تھا آگے بڑھ جاتے ہیں نیکس اسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں اپنا پہلا کار کھانا یہ ہو چکا ہے نیکس بڑھ جاتے ہیں دوستو اگلا سمجھئے گا نیکس کوئی ویدیعک دن ویدیعک ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کوئی ویدیعک دن ویدیعک ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کرتا ہے دوستو لوگ سباہ کا عدیقس بیس ہی ضباب ہو جائے گا لوگ سباہ عدیقس کے دوارہ فیصلہ کیا جاتا ہے کوئی بھی دھن جو ہیں دھن ویدیعک ہے یا نہیں یہ فیصلہ لوگ سباہ عدیقس کرتا ہے یہاں پر اگلے کوششن کی بات کریں تو نیکس کوششن سیوکت راشت سنگ کے مہا سچیو کی نیوکتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے اسٹار لگا لو دوستو اسٹار آگے بات کریں تو صحیح دواب ہو جائے گا سرکشہ پریشت کی سپارش پر مہا سباہ دوارہ یعنی کہ بیوالا سی جواب ہو جائے گا سیوکت راشت سنگ کے مہا سچیو کی نیوکتی سرکشہ پریشت کی سپارشوں پر مہا سباہ دوارہ کی جاتی ہے اب یہ سیوکت راشت سنگ ہی پورا اتیم حتیبوں نے اس کی اسٹاپنا چھاپ کے رکھنا دوستو چوبیس اکتوبر انیس سو پیٹالیس کی ہوئی تھی اور اس کا ایک وارڈن نیویارک امریکہ میں اس کے ورطمان مہا سچیو کا نام یاد رکھیے انٹونیو گوتیریس ہیں اور یہ انٹونیو گوتیریس پورتگال دیش سے ہیں یہ اتنی جانکاری تو رکھ کر ہی لے جانا جیو کے اندر ایکزام میں مطلق چیٹ وغیرہ نہیں لے جانا دوستو یاد رکھیے گا کیونکہ فرضہ ہوگے آگے بڑھ جاتے ہیں سترہ نمبر بہت سنگ میں پرویش پانے والی پہلی مہیلا کون تھی بہت سنگ میں پرویش پانے والی پہلی مہیلا پہلا تو ہر کوششن ہی بہت مہتپون ہے سہی جواب یاد رکھنا گوتمی پرزاپتی گوتمی پرزاپتی پہلی مہیلا تھی جس نے بہت سنگ میں پرویش پایا تھا سی رائٹ آنسر یاد رکھیے گا آگے بات کریں نیکسٹ اٹھارہ نمبر مانو شریر میں سب سے بڑی گرن تھی ستار والے ہیں سارے کوششن سہی جواب ہو جائے گا یکرت سی رائٹ آنسر ہو جائے گا یکرت مانو شریر میں سب سے بڑی گرن تھی آگے جدی بات کریں یکرت کا کبھی وزن پوچھ لے دو تو دیڑھ کلو سے دو کلو گرام کے بیچ میں ہوتا یکرت مانو شریر کی سب سے بڑی گرن تھی نیکسٹ کوششن نمبر انیس بھارتی انتریکش کارکرم کا جنگ کسے کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا وکرم سارا بھائی بی رائٹ آنسر ہو جائے گا وکرم سارا بھائی کو بھارتی انتریکش کارکرم کا جنگ کہتے ہیں آگے جدی بات کریں دوستو بھارت میں 1962 میں انتریکش کارکرم کی شروعات ہوئی تھی یہ جانکاری بھی آپ کو چھاپ کے رکھنا ہے نیکسٹ اور انتیم کوششن اتی مہتپونے اسٹا لگائیے گا دیواز ویشو پریاورن دیواز ویشو پریاورن سواست دیواز ہیں دوستو پرتی ورش کس تیتھی کو منایا جاتا ہے تو صحیح جواب ہو جائے گا 26 ستمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرتی ورش 26 ستمبر کو ویشو پریاورن سواست دیواز کے روپ میں مناتے ہیں اب آپ ستمبر مہینے کے سبھی مہتپونے دیواز میرے سالت بولیے گا پانچ ستمبر شکشک دیواز مناتے ہیں آٹھ ستمبر ویشو سادھ سرتا دیواز منایا جاتا ہے اور چودہ ستمبر کو ہندی دیواز کے روپ میں مناتے ہیں سولہ ستمبر ویشو اوزون دیواز منایا جاتا ہے اور 26 ستمبر دوستو ویشو پریاورن دیواز مناتے ہیں اور 27 ستمبر یاد رکھے گا دوستو یہ ستمبر وہاں کے سبھی دیوز دماغ میں چھاپنا چاہتے ہو ایک بار کمنٹس میں دیکھ کر انہیں کو ٹائپ کر دیں آپ کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے یہ ستمبر وہاں کے دیوز رہ جائیں گے تو دوستو یہ تھے آج کے ٹوپ اتی مہترپون پیشن جن کو پڑھے بینا اگزامیں نہیں جانا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور باقی کلاسوں میں جوہین جوہ بھارت